وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنًا وَمِنْ سِيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهِ وَلَا مُذِلَّ لَمْ وَمَنْ يُذْلِلُهُ وَلَا حَدِيَ لَمْ اَشْهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَمْ وَاشَهَدُ اللَّهِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِلَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ وَخَيْرَ الْحَدِيُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَسَتُهَا وَكُلُّ مُحَدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ وَخَيْرَ الْحَدِيُ مُحَمَّدُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ مُحَمَّدُ كَمْعَا سُلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمُ إِلَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدُ كَمْعَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمُ إِلَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّلِّي عَمَلِي رَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفَقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ فَعُوْذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمُ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُغُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِلَّا كَأَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَبِيمِ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرادی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرادی میں کسی لیے مسلمان میں کسی لیے نبادی ہر قسم دی ہم دو سناب ہر تعریف کی بریائی بڑائی بڑیائی فخر و تقبر دلائے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک نیزات ہے اور درود و سلام آقا دو جہاں سب نبیان سلطان پیغمبرِ زمان سرورِ کون و مکان ساری کائناتِ ایمام ایمامِ عاظم قائدِ عاظم مرشیدِ عاظم ایمامُ الانبیاء بدرُدُ جَا شمسُ زُحَا احمدِ مُجْتَفَا محمدِ مُسْتَفَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا لِزَادِ قِرَامِ تَهِ سامینِ کرام دوستو و بزرگو بھائیوں میں تو حد سامنے قرآنِ مقدس تا انتیسوہ بارہ صورتِ الْجِنْتِ وِجْجَوْتِ کا آیتِ کریمان تھی علاوہ کی تھی ہے اور آج دے خطبہ جمعتِ المبارک دے اندر جس موضوع تے جس عنوان تے جس ٹاپک تے گفتگو کرنے دا ارادہ رکھنا اور جو موضوع میرے فاضل بھائی مولانا مرتضی یزدانی صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے او موضوع ہے مساجد کے آداب مساجد کی اہمیت ہے آؤ ربِ زلجلال کا قرآن اور آقا علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے دیکھئے کہ جو اللہ دے کرنے مسجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اِنہ گھرانوں کی عزت اور کی مقام عطا فرمایا ہے اور جو لوگ مسجد دینے پیار کر دینے محبت کر دینے تعاون کر دینے مسجد میں ٹائم دینے مسجد دینے دینے لگا لینے اور مسجد دینے اخراجات پرداش کر دینے یا کسے قسم بھی بھی ذمہ داری چاہے ہو جسمانی ہوئے چاہے ہو روحانی ہوئے چاہے ہو مالی ہوئے چاہے ہو ٹائم بھی ہوئے کوئی بھی قربانی دینے میں ایسے لوگاں میں بارے رب دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اور پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ہے اور کی مقام ہوئے گا اور کیڑے لوگ نے جنہیں مسجدہ آباد کر سکتے ہیں انہیں نشانیاں کی نے انہیں علامات کی نے اور کیڑے لوگ نے جیڑے مسجد چلادے کابل نہیں پامیوں مسجدہ نے ٹھیکے دار بنے نے پامیوں انتظامیاں بنے یہ کیا قرآن اور نبی علیہ السلام دا فرماد کیا انہیں اجازت دیندہ ہے انہیں علامات کی ہنگیاں انہیں دے اعمال کی سرانے ہنگے اور جو تو مصدہ تو منا کردے نے مصدہ دنا دشمنی کردے نے اداوت رکھدے نے بائیکار کردے نے نفرت کردے نے انہیں دے بارے قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اور پیارے پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھونا رکھتی کانا تے انجام کی نصیح ہے آوکی رو مسجد ذرفِ مقام جتے سیدہ کتا جانتا ہے مسجد نفرت مسجد نہیں مسجد سیسے دی جگہ یعنی کہ اللہ واسے جتے سیدہ کتا جانتا ہے انہوں مسجد کیا جانتا ہے مسجد دی جمع مساجد ہے اور کائنات دے سب کو زیادہ شانوالیاں تین مسجدہ ہیں اور تنہ دی طرف سوادی نیت دے ناد سفر کی تا جا سکتا ہے اور نہ تنہ مسجدہ تو علاوہ سوادی نیت دے ناد اسے کاردی طرف سفر کرنا جائز نہیں وہ تین مسجدہ گیڑی ہیں سب تو پہلے مسجد حرام جنہوں بیعت اللہ کیا ڈاندہ ہے اور رب دا قرآن اس مسجد میں بارے کی فرما رہے ہیں فرما فرمان اللہ اول بیتیو وزیل اللہ مبارک لَلَّذِي بِ بَقْقَةَ مُبَارَكَ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ مرکز یستانی شہید اندر آنوارے ہو جا میں مسجد حسد بن علی دے منار نمازی ہو غور کرے آجے رب سلجلال دا قرآن اے چوتھا بارہیں سورہ آلے عمران اللہ تعالیٰ فرما دینے اے مسجد اووے انہا اول بیتیوں اگر ثابتوں پہلے رمضہ کوئی کار بنایا گیا کہتے مسجد حرام بنائی گئی ہے کنہ کو پہلے جدو آدم علی صلاة و سلام دی پیدای شوئی اس کارنو سب سو پہلے آدم علی صلاة و سلام نے بنایا ہے پھر دوسری مرتبہ نو علی صلاة و سلام نے بنایا ہے پھر تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم وَاِسْمَئِلَ عَلَيْهِمَ السَّلَاةُ السَّلَامِ قرآن کیا رہی نام وَاِذِي اَرْفَاوْ عِبْرَاهِمُ الْقَوَائِدَا مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّتْ مِلْلَا اِلْمَا قَالُتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ حضرت ابراہیم علی صلاة و سلام حضرت ابراہیم علی صلاة و سلام اور اُنہ دے بیٹے اسمائیل علی صلاة و سلام نے جدو کعبات اللہ دیا جدو مستے حرام کی اپنی آتاں دوبارا اللہ خمبر کبیرہ کام شروع کی تیانا یہ حضرت ابراہیم علی صلاة و سلام نے جدو مزد کو بنایا ہے اللہ حلالہ مستے حرام نو کعبات اللہ نو بنا کے تِس دعا پہ لکھی گی تیئے رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَئِنِ لَقَ وَمِلْزُرِّيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَ تَلَّقَ وَعَرِنَا مَنَا سِكَنَا رَبَّنَا وَطُبَ عَلَيْنَا اے رَبَّنَا قُرْنَ جَا پَحْلَا پَحْلَا جَا تِرَيْنَا تِرَيْنَا بَابِ عِبْرَحِيمَ تِرَيْنَا جِدًا بھی کوئی عمل کرو اخلاص دینا اور محبت دینا اور پیار دینا تِرَبَ کے پہلی دعا کریا کرو اللہ جَتْتُو بھیگ دے دیتیا شریران دے شرطو بجائی ہاں سے دین دے حسطو بجائی نظرِ بَدْتو مَغُوذ برمائی اپنی رحمت برمائی اپنے حفظو امان اندر رکھی اللہ جَتْتُو بھیگ میں نو دیتیا مل کرن دی اللہ ریاقاری کو بچا لیں تے قبول فرما لیں جی رب نے قبول کر لیا تے بیڑا پار ہو جی کہاں او محلے والے ہو مرکہ یزدانی شہی نلتا من والے ہو حسن بیرالی مصر بنان والے ہو رب دا قرآنیں تے سمجھو تو ہم نوبیا کہہ رہے آبے اللہ خلال لاؤ جی رابی کوئی مصر بناندہ ینا اللہ والا اللہ دا قر بناندہ تھی کھی کہند رب نا تکبت میننہ رب نا تکبت میننہ اللہ گانت سمیل علی اللہ اللہ یہ ساڑے کن قبول کر لے ساڑی دربوں قبول کر لے تو سن والے ہیں جن والے ہیں اللہ اللہ موسیقی موسیقی بھی سکھا دے اس گاردی عبادت کرنے تری کے بھی سکھا دے موسیقی اللہ اللہ کوئی کمی کتائی ہوگی ہوگی ہوئے اللہ سی توبہ دھر میں ازاڑی توبہ قبول کر لے اللہ والے کارپنا کے بھگر نہیں کر دے اور رب کے انتجامہ کر دے رب کے دعاوہ کر دے اللہ تو تو بھیگ دیتی نہ تیرا کارپنا دیتا ہے اللہ ہم قبول فرمانا دے جاتا سریعہ بناتے ہیں تے ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم مزدے حرام بنا کے تے دعاوہ کر کے تے اینڈ دے بتا کی دعا کی تھی ربنا و باز بھیم سبحان اللہ والا تیرے قرآن تو صدقے ڈاما ہو پوری کائنات سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتے دعاوہ جناب ابراہیم بھی کر دے رہے ہیں ہر نبی آگے خوش خبری سنانتا رہے ہیں اللہ اللہ ربنا و باز بھیم رسولم منہم اللہ کارتے دیرا بناتا ہے اللہ مسجد بنا دیتی ہے تے جو روپندے مسجد بنا دینے تے پھر تیان کی در گانگا اور مسجدہ خطیبی پہ ترین ہوئے تے مسجد بہترین ہوئے خطیب نہ ہوئے تے مسجد و آباد کن میں کرنا ہے خطبہ کن میں دینا ہے درس کن میں دینا ہے اللہ 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 لوگانو تعلیم کن میں دینی ہے لوگانو قرآن کن میں سنانا ہے لوگانو سنت کن میں سنجانی ہے اللہ 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 دعائیں کی دیاں اللہ تیرا کار بنا دیتا ہے تے یا اللہ دنے تیرا کار پوری کائنا تو آلہ ہے پوری کائنا تو زیادہ شان والا ہے تے اللہ ایت خطیبی پوری کائنا تو آلہ عطا فرما دے تیارے پیغمبر جناب ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعاوں کی دیاں رب نے دعاوں کو بول فرمائیاں تے اللہ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ عطا فرما دیتے آو میری امیدو موضوع میرا حمد مصطفیٰ نہیں ورنہ اس بات نے گفتگو کردہ میں موضوع تو کبھی بار نہیں گیا میرا موضوع مساجدی اہمیت مساجدی عداب پہلی مسجد مسجد حرام ہے اینی شان والی ہے اینی مقام والی ہے میرے پاک محمد میں فرمایا ہے اس مسجد جناب ایک نماز پڑھتا ہے اللہ ایک لاکھ نماز دا سوا بطا کردنے اللہ کیسی مسجد کیسی شان والی جنہوں پیغمبرہ نے بنایا آدم علیہ السلام دو سلام دولا کے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اور ایک ہور بڑی مدنی مدنی گلس ناما این مکہ نو بکہ بھی کیا دندہ ہے جس طرح کہ قرآن کرنہ بھی بکہ تا مبارک تھا اینو کعبت اللہ بھی کیا دندہ ہے اینو بیت اللہ بھی کیا دندہ ہے اینو مسجد حرام بھی کیا دندہ ہے یہ سارے نامے سے مسجد دے رہے ہیں مکہ تا لفظی معنی درمیان نہیں جگہ نکتے دی باتیں ہیں شروع جو زمین نہیں سی پانی پانی سی سارے سوارہ پانی سی زمین نہیں سی یہ جتھی آج بیت اللہ ہے نا یہ کہ مسجد حرام ہے یہ تو پانی جو کی چاکھ نکلی اور وہ چاکھ تھوڑی جی مٹی بن گئی اور وہ تو مٹی پھیل دی پھیل دی پھیل دی پھیل دی ہے زمین بڑھا یہ کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے کسے مجلس میں یہ درمیانی جگہ درمیانی سمجھا تو کیا گیا کہ زمین تھی ایجادی مسجد حرام تو شروع ہوئی مسجد حرام ہماری جگہ تو یہ تو زمین پھیلی ہے پھر پوری دنیا تھی پھیل گئی اسی ساری زمین نہیں لیکھی اللہ اکبر قبیدہ ہجے بھی کئی اس کے جگہ نے جتھے زمین نہیں پانی پانی ہے اللہ اللہ اے دسنا جانا مسجد حرام سب سے زیادہ شان والی سب سے زیادہ مقام والی اور نمبر دو مسجد نبوی اور نمبر دو بیعت المقدس جنہوں مسجد اقصہ بھی کیا جنگ ہے مسجد اقصہ بھی نام تھی کہ بیعت المقدس بھی تھی کہ بیعت المقدس بھی تھی تینوں تڑھا نام لاسکنے یا اللہ خود پر جڑا ساڑا پہلہ کی بلا تھی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سواب دینیت دین عالد کبھر کوئی سفر کرنا جائے دے بیعت اللہ تو بعد بیعت المقدس دی طرف سفر کرنا مسجد اقصہ دی طرف سفر کرنا جائے دے اللہ 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 اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد حضور اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں برمایا ہے اندھی ترجیرہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پانچ سو نماز تا سواب عطا کر دیندہ اور تینا ایتھے سفر سوابی نہیں اتنا کرتا ہے اور اتھے نماز پڑھتا ہے اللہ گناہ تو اجباب کر دیندہ جنہیں ماند پہ تو اچھی بارہ ہے اے بیعت المقدس نشان ہے جتا اللہ تک دران اندر ذکر آیا ہے سبحان اللہ ذی ازرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا اللہ اللہ ذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیا دینا انہو ہوا سمیع البسیر اللہ نے محراج باری رات اور جڑا محراج تسکرہ کیتا ہے نا اللہ اللہ اجرہ زمینی مراج بیعت اللہ تو بیعت المقدس تا کر مسجد حرام کو مسجد انسا تا کر اے رب نے تران تذکرہ کی تائے اللہ اور تیسری مجد او میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اللہ اکبر بیعت اللہ شان تے رب نے پہلے ہی عطا کیتا سی لیکن مدینہ نو شان میرے پاک محمد آن دے نار ملے بیعت اللہ نو مکہ نو رب نے پہلے ہی حرمت والا بنایا تھی لیکن مدینہ پہلے یسرف تھی اے نو حرمت ملی اے شان ملے اے مقام ملے اے تے میرے پاک محمد آمد دے نار ملے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجے مدینہ دو پچھے ہی نے مدینہ دو بار ہی نے وہ تھیان کے پہلے مزدے کبھا بنائی مزدے کبھا بنائی اس مزدی بھی بڑی شان ہے لیکن سب آب دی نہیں ہے تینال سفر کرنا ہے نہ تین آب دی طرف جائے بیسے مسڑے نام کرنا دو رکھتا پڑنا میرے پاک محمد ہی سنان تے اللہ آگ اللہ اور مسجد نبی کے آباد ہے اللہ کا نینے لہا مسجد انا اس سی سے حالت تک آؤ اےوہم جنی خالی صدر اللہ تھی رضابہ سر بنای گئی ہے تقویتی بلیات اور مسجدوں ہی قبول اندی یہ قابل قبول جڑی اللہ دی رضا آبا سے بنائی جائے جڑی کمرشل نہ ہوئے آج کل مسجد مدرسے بھی کمرشل ہوگئے ہیں اے آج کل جلسے کانفرنسا بھی کمرشل کاروبار میں وہاں میں بن گئے ہیں آج کل مسجد مدرسے بھی لوگاں فیکٹریاں بنا لئی ہیں ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ خلالا اے جی فرانہ نے مسجد بنائی اے جی اتھے کم نہیں چلیں تو مسجد بھیجتی فلان جگہتیں بھنا لیں اے تو بھیجتی ہاں نی فلانی جگہتیں مسجد بھک گئی ہے فلان جگہتیں مسجدہ سودا ہو گئی ہے وہ کڑی مسجدہ بھی بھی کیا نے وہ مسجدہ بھی چنماتے ہیں اللہ خلالا اے جی مسجدہ دی انتر بھی کمائیاں شروع ہو گئی مسجدہوں کو اسریعہ آمدن بنایا گیا ہے مسجد مزر سے بھی آج کمرشل ہو گئے میں کاروباری بن گئے میں اللہ گھلالا رب کعباتی قسمیں جیڑی مسجد ہویا مدرسہ ہوئے جیڑی اسمیت باتے ہوئے پیسے بابا کھمام آگا سریعہ آمدن ٹھیک ہو جائے گی چندہ بابا آئے گا رب کعباتی قسمیں مسجد نہیں مسجد کے لئے وَأَنْعَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهُ اور مسجد ساریاں کی بے واسے میں اللہ واسے میں مسجد ساریاں اللہ دے کار ہندے میں اور اللہ دے کار اندر غیر لانو کو کارنا جید فَلَا تَدُو مَعَ اللَّهِ آَدَا مسجد اللہ واسے بنایئے کہ اس مسجد اِندر عبادت بھی اللہ دے کتی جائے اس مسجد اِندر غیر لانو نہ پکارے آ جائے اس مسجد اِندر دعاواں بھی رب کلو منگیاں جانہ اس مسجد اِندر اب دی عبادت بھی رب دے کتی جائے مدد بھی لانو نو جائے نہ انبیاء نو بکارے آجائے نہ عوضیاء نو بکارے آجائے نہ شہدان نو بکارے آجائے نہ عوام و ناز نو بکارے آجائے نہ کسی بھی مخلوق نو بکارے آجائے اللہ خلا اللہ مجدہ اللہ باتے اے مجد کا دیوار سے بنانی لمسیدنو اسی زالت تکو مجدی بنانی ہے اے اللہ دیل صحباتے ربطے در باتے بنا نہیں آو مسجد بنائی جائے دیل اندر ربطہ در نہ ہو ربطہ خوف نہ ہو دیل اندر تکوہ پیدا نہ ہو ربے کعبا بھی قسمے اس راتی ہے لکھا مستہ بنا لو ککھتا پیدا نہیں ہوئے لیکن مسجد اللہ باتے تے پاوے چڑی دے کونسلے سے بنا پر بھی ہوئے چڑی دا ہاتھ نہ کتا جوند ہے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے من بنہا لیلہ کی مسجد فقط بن اللہ 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 نبی پاگنا فرمانے جن نے مسجد اللہ دی رضا آوازے بنائی ہے اینیہ کیا تینا مر لے دی ہوئے اینیہ کیا تیئی مر لے دی ہوئے اینیہ کیا دو کنال دی چار کنال دی چھے کنال دی اللہ اللہ ایک نوایت اندراندہ چڑی دے گھونسلے سے برابر پانے بنائی ہے لیکن ہے اللہ واسے اللہ دی رضا واسے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں فرمایا ہے بیتاں دل جنا اللہ اس بندے دا محال اپنے جنت دیر در بنا دے جڑا اللہ واسے کھ بنا دا ہے جڑا اللہ واسے مسجد بنا دا ہے اوہ مسجد جھوٹی ہوئے یا مڈی ہوئے اوہ مسجد کچی ہوئے یا پکی ہوئے اوہ مسجد لینٹر والی ہوئے تے پا میں وانسانیاں چھتا والی ہوئے اوہ مسجد پا میں تنبو دی اتنا تا لاکھیں بنائی گئی ہوئے اللہ گھلالا اوہ پا میں مٹی دیاں کچیوں ہی کالایاں ہونا اللہ گھلالا اور رب کوڑیاں مارتا نہیں بہتا رب کوڑے تیرانوں بہتا ہے کہ تیران دیندر محبت کی نیت پھیار کینا ہے رب کا ڈر تے خونتے تقویٰ کینا ہے لا مزیدن اسی سالت تقویٰ مسجد ہوئیے جڑی تقویٰ تی بنی آتے ہوئے جڑی اللہ آتے ہوئے رابطیں درواتیں بنائی گئی ہوئے اور مسجد نبی اللہ گھلالا کیا شاہ نے جڑی میرے پار محمد نے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا او تھے ایک نماز پڑھ دیا اللہ ایک ہزار نماز تھا سواب عطا کر دے اندر بخاری شریف تھی روایت ایک پنجہ ہزار والی روایت زیادہ تھے ایک ہزار نماز تھا اللہ اللہ اور اوہ کیسی مسجد ہے اوہ جس مسجد دے اندر نمبر دو لاکھے میرے پار محمد روزے تک راؤزہ تم میرے آزل چننا میرے نبی پاک دا برمانے اے جڑا ہی سینہ اے تکڑا اے چننت دے باغان دے بیچو ایک باغ اے چننت دے تکڑیاں دے بیچو ایک ٹکڑا اے اللہ غلالا اوہ میرے اوہیروں انجھ سمجھو راب نے جنت نوہ نبی پاک دے روزے اندر لے آکے رکھ دیتا ہے مسجد نبی اندر لے آکے فٹ کر دیتا ہے اللہ غلالا اس مسجدیاں کیا شانانے کیا مقام میں اللہ غلالا اے تین مسجدیاں بیت اللہ بیت المقدس مسجد نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ہوئے کہ جیڑا ناو کوئی سواب دیلیتیں آل سفر کرنا چاندہ ہے اے نا تین نا کران دی طرف کر سکتا ہے آج جنے تر پاران دے جاندے ہوئے فلاں مزار دے جانے ہوئے آج کٹی اے ندین آباد سے فلاں دے جاری ہے اے شیر کے سب آتی نیت دینا لگا سفر کرنا جائے دے کہ صرف اور صرف اے نا تین نا کران دی طرف کرنا جائے دے اور آم مساجد میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مسلم شریفی روایتیں احب البلادی الاللہ بیتن احب البلادی الاللہ یزوجل مساجدوہا وعبغز البلادی الاللہ تعالی سواکوہا کائنات تے پوری زمین تے اگر سب تو زیادہ اللہ نو محبوب تری جگر تو رب دے کرنے مسدہ دے سب تو بہتری جنہیں آج کل بے عباد بینیاں ٹیم بے کھو کی ہو گیا ہے تھی اندر لا حال کھول نہیں ہوگی ساٹھا پیار بے کھو مسئلہ دے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے اگر کوئی پترین جگہ ہے کائنات تے زمین تے اگر گنڈی ترین جگہ ہے اسواکوہا اندے بزار میں جاؤ جتے دے خورون کا نبیانے جاؤ بزار دے اندر جاؤ مین بزار اندر چڑے جاؤ کانے دا مین بزار چڑے جاؤ چنگی دا مین بزار چڑے جاؤ نشر دا مین بزار چڑے جاؤ اللہ 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 اور میرے پاک محمد رسول اللہ فرمان کیے بزار ترین جگہ ہے گتی ترین جگہ ہے اوہ بازار میں جتے گیم گیمی ہیں جتے رون کا لگیاں یعنے جنات یہ جاسی زیند بنے ہوئے مرد دیتے عورتہ بھی جنات نوزی سجایا ہوئے ہیں اللہ 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 جنات نوزی پار رون کیتا ہوئے ہیں اور پہ ترین جگہ گیری ہے اوہ مزد دے جڑیاں پے عباد پہیوں نے کاری صاحب نو پوچھو آنا فجر دی نماز اندر اتھے کنے گھو نمازی ایک سب کوئے گی بطوات بلکہ کہیں ہم مزد دے دیکھے ہم ہے کاری صاحب نے ایک محسن عزام دین والا باز قادر کئی جگہ دینے نماز دیکھے ہیں اوہ چارے کاری صاحب کو لی تھی ڈیوٹی یہ ذمہ داری ہے اوہی ادان گین والے میں تے دیکھتے پہنے جماعتہ ٹیم ہوگئے ہیں کوئی تکدیر گین والا ہی کوئی نہیں محلہ کی نامت ہے مسلمان نامت ہے اہل سنت ہے اہل حدیث کی علاواتیں ہوں گے اللہ خلال اللہ او میرے امیدوں اگر ساٹا پیار مزنا دے نال اہمے ہوئے آپ تے کل قیامت والے دیں رب زودہ جدار دی اے ہو جی پیار کرنگے اے ہو جی محبت کرنگے اللہ خلال اللہ اگر تو مزد دے نال پیار کرے گا محبت کرے گا شان کی ملے گی اللہ خلال اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنہیں مزد آدم دے رب زی مہمان دے کنے دے مہمان اور یار بندہ کسے چودری نام مہمان باندھی رہا جا کے کسے لوگلتی نہ کوئی ڈی پی اور ڈی ایس بی بلا لے انہیں دعوت کر لے ایم پی ایم ایم نے بلا بڑا خوش ہوں نے میری بڑی بیالیو ہے اپنے دیرے نے فلان چودری نے بلایا اللہ اللہ کوئی دشمن ہو اپنے کار بلاندہ اے دنیا دے بڑے بڑے رہے دا مہمان بن گے انہیں خوش ہوں دے لیکن اس بندے دیئے خوشیاں دے کیا کہنے ہڑ گے جنہوں رب زلجلال اپنے گھر مجھد اندر کھولا گے لیکن بلاندہ رب اونان ہوئے جنہوں پسند کر رہا ہے عدوزی اللہ دے کار آئے ہو مجھد انہوں پسند کر رہا ہے مجھد انہوں پسند کر رہا ہے حالانکہ قرآن کی کیا رہی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو ایزا لو دین سوال آدمیوں مل جمعہ فاسعو بلا ذکر اللہ مجھد انہوں پسند کر رہا ہے جا تھا یہاں پڑا پھڑا ہے اللہ خلال اللہ فرمایا جدو جمعیدی آدان ہو جائے کارو بار چھڑ دو دوڑ کے آکے مسجد اندر آدھو فاسعو ایدہ ذکر انہوں مفسرین نے ترجمہ کی نہ جلدی کرو کہ جب پچھے نہ رہا دے آدھے دوڑ لگا کے دوڑ تو مراد جلدی کرنی ہے لیر نگرمی سوسیاں نگرمیاں اللہ خلال اللہ اور میرے امیدوں مفسرین لکھ دینے کہ جمعیدہ ٹیم ہو رہے ہیں خود باغ ہو رہے ہیں کہ جڑے لوگ کمائی کر دے پہنے دکانہ جلان دے پہنے پاہ میں حلال دی کمائی ہے اس ٹیم تے کمانوالے پاہ میں فکریاں والے نے پاہ میں مارکیٹاں والے نے پاہ میں کار کھانے والے نے پاہ میں دکانہ والے نے اللہ خلال اللہ اوہ نا دی از وقت دی کمائی اوہی کمائی حرام دی کمائی آو میرے ویرو نا مسلمانے نا میلے دیجے نا میلے سن دے آو ویرو آج میں تو آنوں اپنا پیغام دے جاواؤ قرآن سن دا پیغام دے جاواؤ مرکلی جمعی دیلے دی شہر لاہور دی دربو اے پیغام دے جاواؤ اوہ میرے بیر مورانہ مردزا یہ زانی سابتہ سریزانہ کافی سانتی چاندے نے تو اٹھا جمع سننا میں چلو دی جمع دے دے میا اور جمع دیتا ہے اللہ نے توفیق دیتی میں آگیا پڑھا رہا ہوا اللہ خلال اللہ اوہ گوھر کرو اپنیاں چولیاں چھینے پھا کے لے جاؤ اللہ خلال اللہ آئے اوہ کچھ لے کے جلے جاؤ بنا چل جائے اللہ خلال اللہ اوہ میرے اوہیروں مسجدہ دینا پیار کرو محبت کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب بنا مسجدہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے مال نہیں ٹیم دن دے مال نگریب آدمی تے مسجدہ دینا پیار کرتا ہے ساٹھے بارہ خطبہ شبون ہے بارہ مجھے ہی نسیدیں آ جاندے ہیں نماز دا تیم ایک وجہ زور جاؤ وہ ساٹھے بارہ پہلے ہی نسیدیں آ جاندے ہیں وہ انتظار کرتا ہے ازام دا پاس پاس آزام دا پہلے ہی مسجد اندر آ جاندے ہیں ایک نماز پڑھن دے دوسری انگام دا انتظار کرتا رہن دے ہیں میرے پاک محمد نے فرمایا ہے یہ مسجد اندر پیار کرنے والے یہ مسجد اندر محبت کرنے والے کار کی آمدہ دن ہوئے گا پل سراتوں گزرنا نواز سے آسان ہو جائے گا اور اللہ انہوں نے دکھ دور کر دے گا اللہ انہوں نے پریشانیوں دور کر دے گا اور میرے امیروں مسجد اندر پیار کرو مسجد اندر محبت کرو اللہ دے کر آمدے نال محبت کریا کرو اللہ خلال اللہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا پڑھنا کرو بزو کر کے کار سنساں پڑھ کے آن دا ہے یا بزو ہی کر کے آج آن دا ہے اللہ خلال اللہ اور مسجد اندر آن دا ہے نا ہر ہر قدم تے اللہ نیکیاں لکھ دے سب آپ لکھ دے اللہ خلال اللہ اور محبت کر کے مسجد اندر آن دا ہے اللہ اندہ مسجد دے آنے لوں حجدہ سواب لکھ دے دے اللہ کننا مقام ہے آج عمرہ کرنا دے دو ٹائلہ خربیا لگیا 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 حجدہ سبارہ بی پندرہ لکھ دے پہنچ گیا ہے لیکن خدا دی قسم ہے رب دے تو ہمو فری اندر ہی نیکیاں دے رہے ہیں کوئی لٹن والا ہووے دے دے ہی رب دے کارند آن والا ہووے دے دے ہی رب نال پیار کرن والا ہووے دے دے ہی اللہ 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 رب العالمین تک اندہ ہے آجو ہو لوگو آجو اللہ 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 اور دوسری دوایت جڑا فجردی نماز پڑھ کے بیٹ جاندہ ذکر کردہ رہندہ ہے اور پھری شرعاق پڑھ دہ شرعاق پڑھ کے جاندہ ہے اللہ تعالیٰ نوحج عمرہ دا سواب عطا کردے میں اللہ خلال اللہ اور میرے امیروں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برمایا وے اور جیڑا بندہ مسجد دی اندران کے نماز بات جماعت پڑھ دے اللہ ایک نمازہ ستائیہ نمازہ جنہ سواب عطا کردے اور جنہی دیرہ بندہ مسجد اندر بیٹھا رہنڈا ہے دوسری نمازہ انتظار کردہ ہے یا مسجدی صفائی کردہ ہے یا مسجد انتظامات رہنڈا ہے رب پہ کعبادی قسمیں جو مسلم اٹھاؤ میرے پاک محمد میں فرمایا ہے یہ مسجد بیٹھا رہنڈا ہے رب پہ فرشتے دوا سے دعاوہ کردے رہنڈا ہے تو پھر بھی ساڑھا مسیدیں دینے بھی لگتا گوھر کرو ہاں پڑے آپ دے کنے ٹیم مسجد حاضری دیں دے میں کسے دی طرف انگلی کیوں تھا نہیں ہے میں کسے درنام کیوں لینے میں اپنے آپوں میں کھوں تسی اپنے گریبان اندر جھنگ کو کنے ٹیم اسی مسجد حاضری دے میں آوہ اسی سارے ہی سویرے فجر دینماد کی تے بڑی ہے ساڑھی انمادہ جماعت نہ گنی ہے تے بغیر جماعتوں کی نہیں ہے اللہ خلال اللہ میرے عبیرہ گوھر کا رہنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنے دے اور رب کا قرآن سنے دے اللہ خلال اللہ آو دوسری بات یہ تے مسلم پیار کرنے والے مسلموں ٹیم دین والے ہونا دا مقام ہے تے کئی لوگ ہم سیدھے نا دیر میری فلانو بازی نے لڑائی میں نہیں بہتا لیادہ میں مسیدھے نہیں بڑھنا تو بھی نہ دائی لڑائی اپنی دے پاکتے دے نہیں مصد کئی بند ہے کئی کئی دن مسیدھے وڑھ رہی نہیں مولوی صاحب جنہوں فلانگا لچھی نہیں لگی لیادہ میں مسیدھے نہیں جانا مولوی صاحب جنہوں نے اگر گلتی ہو گئی ہے آپ اس اندر بیٹھ کے اللہ کو بڑھوں دی صلاح کی دی جائے اگر تیری گلتی ہے اپنی صلاح کر اگر ہون دی گلتی ہے انہ دی صلاح کر اگر فرشتے میں انسان ہی ہیں لیکنے لڑائیاں مسیدھے نہیں لے آئی دیاں کاردیاں لڑائیاں برادری دیاں لڑائیاں سیاست دیاں لڑائیاں بوٹان دیاں لڑائیاں مسیدھے نہیں لے آئی دیاں مصدان سے اللہ دیاں مصدان ساری انسان جنہیں اور جیڑے لوگ مسجد دے اندر نہیں آن دے یا مسجد تو ڈک دینے منع کر دینے یا مسجد دے اندر خرافیاں پاندینے اے میں کوئی پتنا گھڑا کر رہی تھا تھوڑا پروگرام دے میری پھلانی گالے کیوں نہیں ملنی گئی میں اینجا کہتے ہیں کیوں نہیں کیتا ہائے ہائے نبی پاہدہ فرمانے کیامت پہ قریب مسجد آن دے اندر چوترہ چل رکی ہیں چال دیئے ہیں بہی ہیں نہیں اور مسجد دے سترہ سے ایسے بن گئے ہیں بے نماز دین تو دور سود خور بشوت خور وہ مسجد دے ٹھیکے دار بڑھے تھے قرآن کی کہا رہا ہے این نمائی عامر مسادی دبعا منا آمنا بیدلہ آو مسجد دین تو دمیاں کمیں دیئے انہی چاہیے دیئے مسجد آنو تعمیر کون کر سکتے نے مسجد آنو آباد کون کر سکتے نے پہلی کہا لیوں مشرق نہیں اللہ دی تو ہی تھی قرآن کہہ رہے ہیں نا مہ کانا للمشریقین ایامروم سادید اللہ مشرقہ واسے لائک نہیں کیو اللہ دے کر آباد کرنا نا انہاں کہنا مسجد چھٹو تھے کہ مزار بنا رو با با کرو بار چل مسجد آنو بیانے سورہ توبہ دسمہ پارا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اپنے گوڑوں نہیں کہہ رہے ہیں مسجد انتظامیاں توحید برد اللہ دے ایمان لے انوالے والی یوم اللہ آگر کی عمد دے دے ایمان لے انوالے وَعَقَامَ الصَّلَا مسجد انتظامیاں دا نمازی ہونا شرط رب دا قرآن کہہ رہے ہیں ماذرد دینار میں لوں نہیں پتہ انتظامیاں کی نے دیئے میں اوورہال کل کرنا بے آواؤں میں حق دا پیغام دے رہے آواؤں اللہ 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 میرے اوہیروں اے دسمہ پارا جے اے سورہ توبکر آجے اے رب دا قرآن دسہ پہ آجے کیجری مسجد انتظامیاں مسجد انو آباد کرنے والے مسجد انو تعمیر کرنے والے اللہ 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 اگر بندہ بے نمازے لکھا مسجدہ بنا لے اوچھنیاں مذی مسجدہ بنا لے انو ککھتا بیادا نہیں ہونا اور اگر بندہ نمازی دیئے تے نا نوشر کرتا پہ آئے رب پہ کعبادی قسمیں اوہ پیت اللہ نو جاگے دوبارہ تمہیر کرا دے ککھتا بیادا نہیں جندے کل تحید واری طورت نہیں ہے جندے کل میرے نبی دی سنت واری طورت نہیں ہے جندے کل نماز واری طورت نہیں ہے اللہ کھلا اللہ اوہ نا مسجد انتظامیاں بن سکتی ہے نا مسجد انو آبادی کرسکتے نے نا مسجد انو بنائی سکتے نے اگر اوہ بنا بھی لیں جو نہ دیکھ کسے کم نہیں آئے گی اللہ کھلا اللہ اور میرے اوہیروں اور اسے طرح دے زیادہ لوگ مزدن پربادی پاندے نے خرابی پاندے زیادہ در انہوں دے معاملات ٹھیک نہیں ان کے جاؤ بے شکچک کر لو کسے دی مسجد خرابی پاندے والا فساد پاندے والا یہاں دے اندہ لیندیں ٹھیک نہیں ہوئے گا یہاں دے کمائی حلال دین ہوئے گی یہاں دا قیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا یہاں نمازی نہیں ہوئے گا اللہ کھلا اللہ قرآن نے کیا گیا ہے اے پہلا بھارائیں سورا تل بک رہا ہے فرمایا وَمَنْ عَزْلَمُ نِمَّمْ مَنَعَوْ مَسَعْدِدَ اللَّهُ اللہ اللہ ربطہ قرآن کی کہہ رہے ہیں اس بندے تو بڑا ظالم کوئی نہیں اس بندے تو بڑا فسادی کوئی نہیں اس بندے تو بڑا فتنا کوئی نہیں وَمَنْ عَزْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَوْ مَسَعْدِدَ اللَّهُ تھیڑا بندہ اللہ دے کر آن جو منا کرے مَسْعْدَا تو منا کرے اَنْ يُزْقَارَا فِي حَسْمُ اللہ کیوں دے در اللہ دا ذکر کیوں ہو رہے آئے اے تیجی قرآن کیوں سنایا جا رہے آئے نبی پاگ دا فرمان کیوں سنایا جا رہے آئے اللہ غلالا وَسَعْدِ خَرَابِي هَا اوہ مَسْعَدْا دے اندر خرابی پاندیاں پوریاں کوشاں کرنگے کئی لڑائیاں دے نکلاں دے لیں کئی اصلے کٹلیاں دے لیں دی مَسْعَدْنِ بَنَدَنِي مَسْعَدْنِي چَلْنَدِي نِي جمعہ نہیں ہون دے نا نماز نہیں ہون دے نی درس نہیں ہون دے نا تقریر نہیں ہون دے نی وَسَعْدِ خَرَابِي هَا کوئی اپنی طاقت دے مطابق کوئی اپنی زمان دے مطابق کوئی عدال تنگ چہریاں دے اندر اور جتے ممکنے مَسْعَدْنِ خَرَابِي هَا اور کوشاں کردے نے خرابی دیاں بربادی دیاں رابطہ قرآن کہہ رہے ہیں اور صدیقی کلونین تر رہنوالے ہو دلم تے سلاف تر رہنوالے ہو اللہ غلالا جمعہ مزد حسن بن علی نر پیار کرنوالے ہو سن لو رابطہ قرآن کہہ رہے ہیں اس تو بھٹا فسادی کوئی نہیں اس تو بھٹا ظالم کوئی نہیں گھر کرو ساڑھا کیڑی نشت نام آ رہے ہیں مزد مو آباد کرنوالے ہاں جا رہے ہیں کے برباد کرنوالے ہاں جا رہے ہیں اپنے ہاتھ دے گھر گھر لو اپنے اپنے گرے بان اندر چھانکو میری زندگی اینے سال ہو گئی ہے کہ میرے اینے آیام گزر گئے ہیں انہیاں راتان گزر گئی ہیں انہیاں گھڑیاں گزر گئی ہیں کنے آیام مزدی کوشش اندر لگے ہیں میں آبادی دے در اور کھیریاں کڑیاں بربادی اندر لگی ہیں کھڑی گوھر کی دائی میں اللہ تعالی نے منوں کی نیچوانی دیتی ہے مال دیتا ہے اکل دیتی ہے فہم دیتا ہے اللہ نے صحیح دیتی ہے ایمام دیتا ہے میں مزد اینار کیلئے کو خدمت کی دیئے کنہ کو تاون کیتا ہے کنہ کو پیار کیتا ہے میری بنا تو کھیڑا مزد آتا مہویا ہے میری کوشش انہار کھیڑا دروازہ لگے ہیں کھیڑا پکھا لگے ہیں کھیڑی گھرگی لگی ہیں کھیڑا لیں گردسانے سریعہ پہ آئے کھیڑے دروازے لگے ہیں میری کوشش انہار کھیڑی ایتا لگی ہیں کھیڑا سیمر لگا ہے کھیڑی بجری آئیے کھڑی گوھر کی تائی اے اپنے کارواستے اور دنیا دی چادرواستے اور دنیا دی شارتواستے اور دنیا دی شادیاں تھے اور غیر مسلماتیاں رسمان سے عمل کر نباز دے تو کر سے چک کے فضول خرجی کرنے قدی گوھر کیتا ہے رب نے منہو اینا مال دلتا ہے میں مجھد ایتر کنہ کو خرج کیتا ہے اور سوچیا کر یہ مال دین والا کون یہ منہو اطاق انہیں کیتا ہے اگر انہوں نہ دے ہوئے تھے میں کچھ کر سکتا ہوں قرآن کی کہہ رہے ہیں شروع اندر اللہ نے مومنہ دی شفات کی دیار کی دی وہاں ممارا سکنا ہوں یو بھی گوھر جیڑے مومن میں اللہ فرماں دے میں وہ ساتھے دیتے ہوئے دیتے ہوئے دے سکتے بھی چو خرج گر دے کین دے دیتا ہے اگر انہوں نہ دوے کچھ کر سکتے دیکھ دے ہونا ایک کوئی ماں پہ ہو دے گتر ہوں دنے ایک دردر دا فقیر ہوں دا ایک چودری ہوں دا ایک کوئی انہا مال ہوں دے انہوں پتہ ہی نہیں تے ایک کوئی اگلے ڈنگ دی روٹی دے پیسے پتہ ہی نہیں دے آو گئیاں کل چنگی دے رکشے دا کرایا نہیں دا تے کئی جہادان دے اڈے پھر دے انہیں پتہ ہی نہیں دا آو میری اوزیروں اگر رب مال دے ہوئے تو انہوں رب دی دا اندر خرچ کرن دی تو بھی دے ہوئے اے دی رب دی رحمت اندی ہے اے دی رب دا فضل اندائے اللہ خلالا آو میگر مقدم کاماں اللہ خبر قبیرہ کہ اللہ دے کر اندر آیا کرو اللہ دے کرانا پیار کریا کرو محبت کریا کرو اللہ خلالا رب دے کر دے نال محبت کرے گا رب کے نو کی اللہ خبر قبیرہ عجر عطا کرے گا اللہ اللہ کا رچد مسجد آ رب دی نماغ پڑ بندہ رب دا نماغ کیلئی پڑھ دیئے سہیتہ کی اندیا کے کرنا ہے رکوع کی اندیا کے کرنا ہے اے ہور کسی ہے کہ کھڑے ہو سکتے جھک سکتے سہیتہ کر سکتے رکوع کر سکتے نئی نماغی ہوگے کہ مسجد اندرہ بھی آوگے مسجد تا خیار بھی لکھوگے تیار بھی کروگے رب دے مہمار بھی بڑھوگے اور رب توڑے تے مہربار بھی ہوئے گا جنت حقنار بھی بندہ 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 اسے باتے میں ضرور کہاں گا اللہ اللہ کارچل مسجد آ رب دی نماغ بڑھ بندہ رب دا او چیڑیاں کبتر نالے ککڑ بول دے غفلت والی تیری آکے گنڈ کھول دے کہ اسو تے لے کے مو نہ چھپا رب دی نماغ بڑھ بندہ رب دا بات گا تھا نا او تر ککڑ بول دے پیرے چڑیاں دی آواز آ رہی ہیں مسجد آدان کنیت پیدا بھی ارزائیو تے لے رب دا کھنڈ بڑی مو چھپا رہے ہیں اللہ اکبر جان پوچھ کے مسجد نہیں آندہ اللہ اکبر کبیرا اسواتے اللہ دے کر آیا کر او مومنہ نو لگ دی پیاری نماغ میرے نبی نے فرمایا نماغ میرے یہ کھنڈی کھنڈا کے اللہ کو اکبر او مومنہ نو لگ دی پیاری نماغ سنو لو منافقان دے بھاری نماغ آمینہ دلال گیا خود برما رب دی نماغ پاڑ بندہ رب دا نماغ پڑھے گا مسجد اندھر آئے گا ہوئے گا کی تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے لال مطی اندھی سیج سجائی پاک دامنہ تیرا تک دیا را رب دی نماغ پاڑ بندہ رب دا اللہ اللہ کار چال مسجد دیا رب دی نماغ پاڑ بندہ رب دا کے لاتے انگور ہون راج تیرے لئی جنت بن در ریش میلے باس تیرے لئی جنت بن در ریش میلے باس دود دیا نرانالے چاندی دے گلات کے لاتے انگور ہون راج رب دی نماغ پاڑ بندہ رب دا اللہ کھلالا اور گے میں کل جان کچھ آپ نے کلوں بنائی ہے شہر بنائیں اللہ کھلالا اور رب نے بڑی مہربانی فرمائی اے مسجد بنائی ہے رب دی مہربانی ہے کہ نہیں اے رب دائی نام ہے کہ نہیں اللہ خود بار اللہ نہ مولانا مرتبہ یزانی صاحب یہ کابشا اور توڑیاں محبتہ قبول فرمائے اور نجاتہ دریہ بنائے رب نے بڑی مہربانی فرمائی دورو دوران خلقت مسجد رچ آئی بڑا کامیاب ساڑا اشتما رب دی نماغ پاڑ بندہ رب دا مولانا مرتضی یہ دانی اتے رب مہربان سیکڑے ہزارہ جمع ہوئے نبی دے گولان ساری بنے مصد مہمار تن دس دائے اجزہ دیمران بس منظور اتھ گل مکا بس حکن اتھ گل مکا کڑی وی ٹیم مک زیادہ ہو گیا اپنے رب کو مانگ تو دعا اللہ اینا کو ل اتھ رن در پو آ جنو جنو رب نے دیتا ہے کوئی کرزہ نہیں میرے سمیت کوئی ساتھی بھی ایسا نہ ہوئے جنو حصہ ملا پاہ ملا اللہ جاندار آپ نے دیتا ہے پانچ خرچ 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 ساتھ دیتا دیتا اور خرچ ملا ایسا ایسا خرچ اور نبی پانگ نے فرمایا تُسے چڑیہ دیکھو سلے دے مطابق بھی بناوگے کہ اللہ توڑی نیت دے مطابق جنت دے اندر محال عطا کر دیکھ اور دوسرے دیگر فرمایا بیتن مثلہ ہو جوہے دا رابطہ کار تُس ہی بناوگے میں جنہیں یہ بنیادہ ادھو ہی آیا سو پہلے جو کانیہ دی چھاتی سی بانسالی ادھو ہی آیا تھا ازانی صاحب یہ کاف شامل تالا قبول فرمایا ادھو ہی محبت تو اڈی بھی محبت بڑی میں انہا سریعہ پائی جاندے ہو کہ اندھو ہی اللہ در کار بنانا ہے تو ساتھی چاندے ہیں کمی نہ رہے دے اے بھی محبت ہے اے بھی پیار ہے اور رابطہ اڈا خلوس بیکھتا ہے پیار بیکھتا ہے دیکھو رہاں نہ باروں ایڈ آئیے نہ کسے کوئی کمپنی نے اٹھا کوئی خاص تعاون کیتا ہے تو اڈے تامن دے نہ آ لی اور چاندوں میں انہیں دے اندر اے مسجد بطرہ عالی شاند لینٹر پہ آ گیا ہے اتھے دیوارہ مکمل ہو گئی ہیں اے مرکد بن گیا ہے اے توڑے سارے واسے نجاتہ ذریعہ بنے گئے اللہ مولانا عزانی صاحب واسے انہاں دے اولاد واسے صدقہ جاریہ بنائے اور انہاں دے ساتھی انہاں دے ٹیم جن میں انہار محبت کرنے والے نے پیار کرنے والے نے سب آسے اللہ نجاتہ ذریعہ بنائے ٹیم لا لنگا لینٹر پہ آ گئے پھر ساڑیوں ماما پہنانی اتھیان کہ اللہ دے قرآن سنن جیئے اور جمعہ پڑن گئے آج میں انہاں پوچھا دی انتظام ہے کیونکہ میرے یہ بچیاں میرے بیلیاں آنا چندیسان میرے نال لیکن انہاں خید انتظام نہیں ہے تو میں نے بڑی پریشانی ہوئی کہ ہر مسجد اندر انتظام کہ اللہ جلدی تو جلدی انتظام کر دے وافی وزاوی آر الحمدللہ